بولو جب خانہِ کعبہ کا نمازی آلِ رسول سے محبت نہ کرے تو خانہِ کعبہ سے جہنم چلا جائے تو سیدپور کی جھوٹی مسجد کا نمازی اگر اہلِ بیس سے محبت نہ رکھے تو کہا جائے گا اے بڑے بڑے نمازیوں سن لو اے بڑے بڑے روزے دارےوں سن لو اے بڑے بڑے عالموں سن لو اے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سن لو اے حدیث پڑھنے پڑھانے والے سن لو اے فقہ پڑھانے پڑھنے والے سن لو اے فتوہ دینے والوں سن لو غور سے سن لو حدیث پاک میں ہے حدیث پاک میں ہے من حدیث شریف کے لئے سنو من سرلا بین الرکنے وال مقام وہ ساما جو ایسا موقع پا جائے ایسا نابلند موقع کہ حرم شریف میں پہنچ جائے وہ حرم شریف میں بھی مقامِ ابراہیم اور رکنِ حجرِ اسود کے بیچ میں ہو ہے اور بیچ میں کھڑا ہو کر اللہ اگور کرے نماز بھی پڑھے وہ حدیث شریف میں آگے ہے کہ روزہ بھی رکھے ہو نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے اور مقامِ ابراہیم اور رکنِ اسود حجرِ اسود کے بیچ میں نماز آنا کر رہا ہو روزہ رکھتے ہوئے وَهُوَا مُبْغِزُن لِ اَحْلِی جو میرے اہلِ بیعت وَالِ رَسْفُورِ سے دشمنی رکھنے والے ہیں ماننے والے نہیں ہیں مُبْغِزُن جن کے دلوں میں میرے اہلِ بیعت سے بغض ہے بغض کا لبنہ ہے بغض ہے مُبْغِزُن لِ اَعْلِی تو حضور سرماتے ہیں دخل النار تو اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو سیدھے وہیں سے جہنم جائے گا مقامِ ابراہیم سے جہنم جا رہا ہے حجرِ اسود کے پاس سے جہنم جا رہا ہے مطاف کے پاس سے جہنم جا رہا ہے خانہِ کعبہ کے پاس سے جہنم جا رہا ہے بولو جب خانہِ کعبہ کا نمازی آلِ رسول سے محبت نہ کرے تو خانہِ کعبہ سے جہنم جلا جائے تو سیدھپور کی جھوٹی مسجد کا نمازی اگر اہلِ بیعت سے محبت نہ رکھے تو کہا جائے گا ساکر اہلِ بیعت سے محبت نہ رہاً ساکر اہلِ خویدری ساکر اہلِ مصدیبِ آزم ساکر اہلِ مصدیبِ شلط اللہ اہلِ اطول جمعان ساکر اہلِ گوست یا شباہل اللہ یہ ہیں وہ حلِ بیعت آلِ رسول